آج تیرا رجب ہر طرف علی 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 کی صدائیں گونج رہی ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اے فرزند رسول حضرت علی علیہ السلام کا نام امیر المومنین کیوں پڑھ گیا یہ نام تو نہ پہلے کسی کا تھا اور نہ آپ علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے جائد ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ حضرت علی علیہ السلام علم کا زخیرہ ہے انہی سے علم حاصل کیا جاتا ہے آپ علیہ السلام کے سوا کسی دوسرے سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا اس شخص نے عرض کی فرزند رسول ان کی تلوار کو ذل فکار کیوں کہتے ہیں تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ آپ یعنی امیر المومنین علیہ السلام جس کو بھی مخلوق میں اس طرح سے ماتے تھے اس کو دنیا میں اس کے اہل و اولاد سے اور آخرت میں جنت سے چدا کر دیتے اس شخص نے عرض کی فرزند رسول آپ حضرات سب کے سب قائم اور حق ہے نا یا نہیں تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہم سب حق ہیں اور قائم بھی ہیں تو اس شخص نے کہا پھر امام مہدی علیہ السلام کو امام قائم کیوں کہتے ہیں تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب ہمارے امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے تو ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے ہوئے فریاد کی اے ہمارے اللہ اور ہمارے مالک جس نے تیرے منتخب ابن منتخب بندے کو قتل کر دیا اس سے کیا تو غافل ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے میرے ملائکہ بھی قرار نہ ہو مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم میں ضرور ان سے انتقام لوگا چاہے کچھ عرصے کے بعد ہی کیوں نہ لینا ہو پھر اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے آئمت تھے ان سے ملائکہ کے لیے ہجاب کو ہٹا دیا اور انہیں دیکھ کر ملائکہ بے حد خوش ہوئے اور انہی میں آئمہ میں سے ایک امام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس قائم جو کھڑا ہے اس کے ذریعے ان قاتلوں سے انتقام لوگا اسی لیے امام مہدی علیہ السلام کو امام قائم کہا جاتا ہے اور کہا جاتا رہے گا اور کہا جاتا رہے گا اور کہا جاتا رہے گا